رنگ و نور کی بارش ہر جا رحمت ہی رحمت ہے ہر پل ہر مسجد ہر گھر میں رونک برکت ہی برکت ہے ہر پل کر لے اپنی برکت ہی برکت ہے ہر پل کر لے اپنی برکت کی تائسنا میں کچھ سامان انوار رمضان بھرسو انوار رمضان انوار رمضان بھرسو انوار رمضان اسلام علیکم و ناظرین رمضان موارکی خصوصی سہرنہ شریعت انواری رمضان میں آپ کا مذبان ایک بار پھر حاضر خدمت ہے امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور آج بھی الحمدللہ بارویں سہری کا آغاس اپنے چانے والے اپنے حلقہ احباب اپنے دوست یار اپنے گھر والوں کے ساتھ اور اپنے پیاروں کے ساتھ کر رہے ہوں گے کیونکہ اشرہ مقفرت کا بھی آغاس کل ہو گیا تھا اور اللہ تعالی نے یہ خوبصورت مہینہ ہمیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے عطا کیا ہے تو ناظرین اس مہینے کو خاص بنائیں اپنی عبادتوں کو ریاضتوں کو کسرت کے ساتھ بلند کریں کیونکہ اللہ تعالی اس مہینے میں بخشش کو قبول فرما لیتا ہے توباؤں کے درجات کو بلند کر دیتا ہے اور اللہ تعالی کہتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا جو مجھ سے مانگے اور میں اس کی دعا کو قبول فرما لوں ناظرین آج ایک اور خاص اہم دن ہے اور اہم دن ہے آج 23 مارچ کا جس میں قیام پاکستان کی قرارداد منظور کی گئی تھی اور قیام پاکستان کا جب قرارداد منظور کی تو اس میں خاص طور پر مسلمانوں کے لیے ایک الہدہ ملک بنانے کے لیے قرارداد اناؤنسمنٹ کی گئی جس میں ایک ایسا مسلمانوں کے لیے ملک بنانا تھا جس میں وہ ازادی اور خودمختاری کے ساتھ رہ سکیں کیونکہ ہندو اور مسلم ایک ساتھ نہیں رہ سکتے تھے کیونکہ ان کا مذہب الگ ان کا طریقہ الگ اور ان کا کلچول الگ تھا تو اس لیے امت مسلمہ کو الگ ملک بنانے کے لیے آج کے دن قرارداد پیش کی گئی اور اس 23 مارچ کے دن کو ہم بڑی خوبصورت انداز میں سیلیبریٹ بھی کرتے ہیں اور زور و شور سے آج کے دن کو ہم مناتے ہیں تو اس ملک کے لیے آج ایک شیر میں ارس کرنا چاہوں گا کہ ہم اپنی ساسے تیرے نام کرتے ہیں ہم اپنی ساسے تیرے نام کرتے ہیں اے وطن تیری عظمت کو سلام کرتے ہیں پاکستان زندہ بار اور الحمدللہ ہر خوبصورت سے ہر نشریات کا آغاز اللہ تعالی کی حمد و سنہ نات رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ہم کیا کرتے ہیں جس میں ہمارے ملک و ملت کے بڑے پیارے سنہ خان رسول اور اس کے ساتھ ملک مائی ناس جدید علماء کرام اور سماجی شخصیات اور کاروباری شخصیات ڈاکٹر حضرات اور زبردست سے کھانے بنانے والے شیف اور کوال حضرات بھی ہمارا سوتوں اور آخر میں آپ ایک ہمارا بڑا پیارا سیگمنٹ آپ ملاحظہ کرتے ہیں جو کہ ہے نات کمپیٹیشن کا تو وہ ساری کابشے آج بھی آپ لوگ ملاحظہ کر سکیں گے اور آغاز میں ہی آپ کو بتاتا چلوں اس خوبصورت سہرنہ شریعت کو مزید خوبصورت کرنے میں جن ہمارے سپورٹیف پارٹنر کا ہمیں ساتھ حاصل ہے وہ ہیں گروز سیکیورٹیز یو سی یونائٹیڈ کیٹرنگز بمبائی لائٹ ہاؤس بمبائی لائٹ ہاؤس ایک بہت اچھا زبردست لائٹنگ کا برینڈ ہے جتنی جگہوں کو آپ خوبصورت بنانا چاہتے ہیں اپنے گھروں میں کچھ فینسی لائٹنگز لگانا چاہتے ہیں آفیسز میں تو بمبائی لائٹ ہاؤس جائیں اور وہاں سے بہتنین امپورٹٹ لائٹس آپ خرید سکتے ہیں وہ بھی اچھے ریٹس پر اور کمانڈر بیلڈرز اینڈ ڈیولپر گفٹ ٹیبلز کنٹری بیلڈرز اینڈ ڈیولپر الطافتہی بیلڈرز اینڈ ڈیولپر گوھر گروپ آف کمپنیز ابو حاشر پرفیومز یہایا کیٹرنگ ریمز ٹیول اینڈ ٹورز المنظر کیفے ادھر شاہد برائیڈل دادہ وائے گروپ آف کمپنیز ایچن ویلنس آوان لباس آوان لباس کا ڈریس ویر کر کے میں آپ کے سامنے روز حاضر ہوتا بہت شکریہ بلال آوان صاحب آپ کا تستین صدف ڈبلو سی آئی اسٹوڈیو عارف حبیب کوموڈیز علی نوبل گروپ مرکری مرکری برینڈ کے بہت سارے گفٹ ہمارے ساتھ رمضان ٹرانسمیشن میں شامل ہیں عابد مجید صاحب کی جانے سے بہت اچھا میل انڈر گارمنٹ کا برینڈ ہے اور بہت شکریہ عابد بھائی آپ کا اس زبردست سے گفٹ ہمارے ساتھ پر حصہ بنانے کے لیے ریپ اینڈ ریبن ریپ اینڈ ریبن کیا ہے بھائی اتنا یونک نام ہے جتنا یونک ان کا نام ہے اتنی یونک ان کی زبردستی یہ دیکھ رہا ہوں میں یہ اُلٹا کر کے رکھ دیا تھا بھائی خجوروں کا بڑا زبردستا پروڈکٹ ہے ان کا جس میں ہر طرح کے مجھے ڈرائی فوٹ دکھ رہے ہیں اور کوئی ایسا ڈرائی فوٹ ہے نہیں جس میں نہ شامل ہو بھائی اس کو کھائیں خجور میں اتنا فائدہ ہوتا ہے کھانے کے لئے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے فائدے بھی اس میں بتائے ہیں اور جب ڈرائی فوٹ کے ساتھ کھائیں گے تو بھائی زبردست انرجی آپ کے ساتھ پورے دین جھوڑے رہے گی افتار تک اور الیاز سلون زیڈ ڈیڈل مارکٹنگ نیٹ ورک سپلینڈر ایوینڈ ایل ایڈ ووک وارڈروپ سرویسیز فانڈیشن السید ریال اسٹیٹ اینڈ مارکٹنگ اور کراچی کے زائقہ حلیم کی تو کیا ہی بات ہے کراچی کا زائقہ حلیم اپنی تین برانچز کراچی میں رن کر رہے ہیں جو دو برانچز ہیں وہ ہیں لانڈی میں واقع اور ایک برانچ ان کی کورنگی میں ہیں اور رمضان مبارک میں سپیشل ڈسکاؤنٹ آفر بھی دے رہے ہیں تو ضرور یہاں پہ جائیں اور رمضان میں فائدہ بھی اٹھائیں اور مزے مزے کے کھانے بھی کھائیں تو ناظرین ان تمام برینڈ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے میں بتانا چاہتا ہوں آج کی صورت سہن نشریات میں جن مہمان سے میں آپ کا بقاعدہ تعرف کراؤں گا اور جب ہم گفتوگا سلسلہ ان کے ساتھ جاری رکھیں گے تو بہت زیادہ انفارمیٹیف سیشن ہوگا اور انفارمیٹیف کیوں ہوگا اور ان کی جو فیلڈ ہے نا اس کو بتانے کے لیے اور ان سے گفتوگ کرنے کے لیے میں چاہوں گا آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں کیونکہ سکریٹ جو ہوتا ہے اور کچھ میٹھا کھانے کے لیے انتظار کرنا پڑتا ہے اس لیے کہا جاتا ہے کہ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے تو آپ کو صبر کرنا ہے اور ہمارے ساتھ جڑے رہنا ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب محمد حسین صاحب سب سے پہلے تو ویلکم کرتے ہیں اور ان کے جو سپیشلیٹیز ہیں وہ ہم پوری سیگمنٹ میں بیان بھی کریں گے اور ان کی کاوشے بھی دکھائیں گے محمد حسین بھائی کو ویلکم کرتے ہیں اسلام علیکم حسین بھائی والیکم السلام کیا حال ہے آپ کے میں بلکتیک الحمدللہ الحمدللہ بہت شکریہ تشریف لانے کے لیے سان نشریعات کا حصہ بننے کے لیے آپ کا ہی بہت شکریہ جزا کر اللہ حسین بھائی صاحب بہت انفارمیٹیو گفتوگ کرنی ہے اور آج اتنی ضروری انفارمیٹیو گفتوگ ہوئے وہ ہر انسان کی اور ہر ینگ اور جتنے نیو جنیریشن ہیں ان کی ضرورت ہے وہ تو کچھ تو سیکریٹ ہے تو اس کے لیے آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں گے اور ایک اور شخصیات کا میں تعریف بھی کراتا ہوں اور ہم ان سے بہت ہی خوبصورت سے کلام سنیں گے بہت منفرد انداز رکھتے ہیں جب بات کی جاتی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان مبارکہ پیش کرنے کے لیے تو بہت ہی پیارا پڑتے ہیں اور ڈیفرنٹ انداز میں سوفی سنگنگ پیش کیا کرتے ہیں بلکہ پاکستان میں نہیں بلکہ دنیا بھر میں ماشاءاللہ جاتے ہیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناتت سناتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب راہ و برادرز اور میں چاہتا ہوں کہ ویلکم کرتے ہیں السلام علیکم والیکم السلام کیسے ہیں یہ آپ الحمدلہ حضرت بھائی آپ ٹھیک ہیں الحمدلہ مطاہر بھائی آپ لوگ سب خیریہ ستے ہیں الحمدلہ ماشاءاللہ زبردست آپ لوگوں نے جیسے کپڑے پہنے تو اس پہ کوئی گپ دے دیں ان کو کیا بات ہے تو مطاہر بھائی سب سے پہلے تو میں چاہوں کہ کلام سنیں اس سے پہلے نات پڑھنے کا آغاز کب سے کیا آپ نے ہمارے والی صاحب آپ کی ہے ان سے دوستی تو وہ بھی نات خانہ ہیں راہ و ساتھ علی اصد ملی کل بیٹ تو جب سے ہم لوگوں نے ہوش سمالا ہے تو ہمارے والی کو ہم نے دیکھا ہے کیا بات ہے تو ہمارے استاد دی وہی ہے نات خانی میں اسپائریشن آپ نے والی صاحب سے لی کیا بات ہے تو دوہزار آٹھ سے اور ابھی سمجھیں کہ اس بات کو پندرہ سال مکمل ہوئے الحمدللہ تو یہ بتائیں کہ تینوں نے ایک ساتھ ہی پندھنے سٹارٹ کیا یا ایک کا دیکھی دیکھی ہوتا ہے نا ایک دوسرے کا دیکھی دیکھی ایک کے بعد ایک لائن میں رکھتے رہے پھر تینوں کا پیر بن گیا پہلے ہم دو لوگ نے کیا تھا ارسل نے اور میں نے پھر بعد میں ارسل نے بھی ہمارے ساتھ جوئن کر لیا کیا بات ہے بھائی ماشاءاللہ ماشاءاللہ قبل اس کے کہ ہمارے آج خاص میمانے محمد حسین صاحب اور ان کا تعرف کریں اور گفتگو کریں کیونکہ اس خوبصورت سہن نشریعت کا آغاز حسین بھائی ہم حمد بھائی تعالی و نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا کرتے ہیں تو میں گزارش کروں گا راو برادرز سے کہ حمد بھائی تعالی کا نظرانہ پیش کریں اس کے بعد ہم اپنی گفتگوہ آغاز کریں گے بسم اللہ آغاز کریں جتنے دیکھنے والے ہیں اور جو جو عزاق ہمیں سماعت پر مارے ہیں مل کر شامل اس سالات والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ سیدی یا رسول یا رسول یا رسول حبیب اللہ مالب الملک لا شریع لہو وحدہ لا اللہ 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 شمس تبرز قدر خدا طلبی کشبہ لا اللہ 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 یا عادل یا مرحل یا حافظ یا سجدہ یا آدل یا منہ، یا حافظ یا سرطان یا آدل یا منہ، یا حافظ یا سرطان یا حافظ یا سرطان، یا مالک یا رزار یا مالک یا رہزار تو مالک ہر خلال اللہ تجھے ماجو تو بھر کا تجھے ماجو یا ہیو یا گئی یا ہیو یا گئی بے مثل ہے تو لارے تو پاک ہے تو بے بے مثل ہے تو لارے تو پاک ہے تو بے تو زیز کا ہے عدوان تو ساخر ہر قرآن تیری ذات ہے عزم جب تو ہر مشکل کا تیری ذات ہے عزم جب تو ہر مشکل کا اللہ تیری ذات ہے عزم جب تو ہر مشکل کا ہر سمدہ تیری تو ہر سمدہ تیری تو یا غیو یا غیو یا غیو یا غیو اللہ 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 ہر سمدہ تیری رنگ تیری رنگ بس چون ہاں پی چون ہاں جنیاں پھیکے جل میں میرے سر زیادہ تیری رنگ تیری رنگ تیری رنگ موسیقی 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 so this will last forever and I will recommend them anywhere I think they are the best people for the job I think they are the best people for the job I am a very happy customer and I wish them all the best boundless technologies are the perfect perfect person whom you can rely on thank you so I really thanks to boundless technologies جی تو ناظرین آپ ملاحظہ کر رہے تھے باؤنڈیس باؤنڈلیس ٹیکنالوجی کی کابش ہیں اور ان کے لیے جو لوگوں کے الفاظ تھے آج باؤنڈلیس ٹیکنالوجی کے چیرمین ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب محمد حسین صاحب ایک دفعہ اور ویلکم کرتے ہیں حسین بھائی آپ کو بہت خوشحان دیت کہ ماشاءاللہ اتنا زبردست خدمات انجام دے رہے ہیں لوگوں کے الفاظوں میں بھی پتہ لگ رہے ہیں ہمیں جی بہت شکریہ آپ حسین بھائی سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ رمضان مبارک کو کس طرح سے گزارتے ہیں رمضان کا جو مہینہ بڑا ہی بہت خاص مہینہ ہوتا ہے اور کوشش کی جاتی ہے کہ جتنے خاص طریقے سے گزارا جائے اس کی کوشش ہی کر سکتے ہیں بلکل ہے صحیح وہ کر تو نہیں پاتے کہ کہتے ہیں کہ کوشش ہی کر سکتا ہے انسان انسان تو کوشش ہی کر سکتا ہے ہم بھی کوشش ہی کرتے ہیں مگر ہر دفعہ کچھ نہ کچھ رہ جاتا ہے اور پھر یہ نیت کرتے ہیں کہ اگلے سال اللہ تعالی نے زندگی دی تو اس سے بہتر کرنے کی کوشش کریں گے بلکل حسین بھائی اتنے عرصے سے آئی ٹی فیلڈ میں خدمات انجام دے رہے ہیں تو ٹوٹل کتنا ٹائم ہو گیا میں جاننا چاہتا ہوں اس فیلڈ میں رن کرتے ہوئے ہماری کمپنی تقریبا پچھلے بائیس سال سے الحمدللہ جو ہے وہ کام کر رہی ہے ماشاءاللہ اور جب ہم نے سٹارٹ کیا تھا تو اس ٹیم جو ہے وہ آئی ٹی کا اتنا دور دورہ نہیں تھا اس طریقے سے تھا بلکل مگر ایک ایک ڈیفرنٹ کلاس کے لوگ اس میں کام کرتے تھے اور ایک بڑی لیمیٹڈ لوگ اس کے اندر اس ڈومین میں کام کرتے تھے تو جب ہم نے سٹارٹ کیا تو اس ٹیم ویپ ڈیزائننگ اور ڈومین اوستنگ جو ہے وہ لوگوں کو پتا بھی نہیں ہوتی تھی ہم لوگوں پہلے تو جا کے یہ بتا دیتے کہ ویب سائٹ کیا ہوتی ہے ایمیل ایڈرس کیا ہوتے ہیں اور اس سے آپ کو فائدہ کیا ہوتا ہے تو آپ کے زیادہ بائیر پاکستان میں تھے لوکل یا ہم نے لوکل سے ہی شروع کیا تھا اور ایک سفر وہیں سے شروع ہوا بہت سارے ہمارے لوکل کسٹمرز تھے اور آج بھی ہمارا 70 to 80% جو بزنس ہے وہ لوکل کلائنٹس کے ساتھ ہی ہے اور انٹرنیشنل بھی کرتے ہیں مگر زیادہ فوکس جو ہمارا وہ لوکل ہی ہے تو وہ سفر جو ہے وہ چلتا رہا جڑتے رہے لوگ ہم لوگوں کو سکھاتے رہے اور آج ماشاءاللہ لوگ ہمیں سکھاتے ہیں کہ جی ویب سائٹ کس طرح بنانی ہے ایک دور تھا کہ ہم بتاتے تھے لوگوں کو کیا فائدہ ہیں اس کے کس طریقے سے آپ کو بنانی ہے کس طریقے سے ڈومین نے بنانا ہے کس طرح ڈبلو ڈبلو لکھ کر اپنی ویب سائٹ چیک کریں گے تو بس وہ سکھاتے سکھاتے جو ہے وہ آج سفر ہمارا الحمدللہ 22 سے 23 سال الحمدللہ ہمیں ہو چکے ہیں ماشاءاللہ میں سمجھتا ہوں آپ پائنیرز میں سے ہیں یہاں پہ آئیٹی کے جو لوگ کام کر رہے ہیں 22-30 سال پہلے تو کوئی آئیٹی کا رجحان ہی نہیں تھا جی ہاں رجحان نہیں تھا بالکل صحیح ہے ابھی کوئی دشتہ ہم نے جب سے ہو سمجھا ہے 6-7 سال 5 سال ہوں سے مطاربہ آپ بھی بڑے ایکسپرٹ ہیں یہ بھی بڑے زبردست ماشاءاللہ آئیٹی کے حالے سے پیجز رن کرنا سوشلائزنگ کرنا ماشاءاللہ گولڈ بٹن اور سلور بٹن سب کمائے گئے ہیں آئیٹی کے حالے سے ان فیوچر کیا ویرییشنز آ رہی ہیں دیکھیں جو باؤنڈلیس ٹیکنولوجی لاری ہے ہاں باؤنڈلیس ٹیکنولوجیز ہم زیادہ تر جو فوکس کر رہے ہیں وہ مارکٹنگ سائٹ پہ کر رہے ہیں اور آپ نے دیکھا ہے کہ اے آئیٹی بہت تیزی سے جو ہے وہ چیزوں کو کور کرتا جا رہا ہے بہت زیادہ سننے لگے ہیں تو وہ بیسکلی پہلے تو بات ہی کہ اے آئیٹی جو ہے آپ کی بہت ساری جگہ پہ ریپلیس کرے گا ہمین ریسورس کو بھی کچھ جگہ پہ ریپلیس کرے گا اگر اس کو پوزیٹیو لی دیکھا جائے تو وہ ڈانڈلیس جو کہتے تھے نا ہم کے ایسے چھوٹے چھوٹے کام جو لوگ بیٹھے پہ کر رہے ہیں ٹائپنگیں کر رہے ہیں لیٹر لکھ رہے ہیں ایک لیٹر لکھنے میں پورا دن گزار دیا وہ سارے جو چھوٹے چھوٹے ڈانڈلیس جو ہم لوگ کر رہے ہوتے تھے وہ سب ختم ہو گیا اب وہ اے آئی نے لے لی ہے یعنی ریل ہیومن جو ہے وہ واقعی کچھ ریل کام کرے ناٹڈیٹ کے وہ وہی چھوٹے چھوٹے ڈانڈکی ورس کر کے اپنا ٹائم ویسٹ کرے اور اپروچ جو ہے وہ نہ کر سکے اور جیسے تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہم لوگ ہیں ہم لوگوں سے زیادہ اسی طریقے کی کام ایکسپیکٹ بھی کیے جاتے ہیں کہ کوئی ایڈٹ کر دو کوئی ٹائپنگ کر دو کوئی یہ کروا دو یعنی چھوٹے چھوٹے کام دیکھیں ہمیں چھوٹے چھوٹے چیزوں میں ہی پھسا کے رکھا گیا اب وہ اے آئی ہم بھی کوشش یہی کر رہے ہیں ہم نے اپنا اے آئی ڈیجیٹل مارکٹنگ کا اپنا پلیٹ فارم بھی لانچ کیا ہے جس کے اندر جو جسے سوشل میڈیا مارکٹنگ ڈیجیٹل مارکٹنگ دو جو ہے لوگ اب آٹومیشن سے کر سکیں یعنی چیٹ جی پی ٹی کے تھو آپ اپنے جیسے ہم کہتے ہیں نا سوشل میڈیا کا کلینڈر بنانا ہے 30 days کا کلینڈر بنانے میں ایک پوری ٹیم لگتی ہے دیزائنر لگتا ہے کانٹن رائٹر لگتا ہے چار لوگ لگتے ہیں اور اس کو بنانے میں پورا مہینہ اور بیس دن گزار دیتے ہیں آپ چیٹ جی پی ٹی اور ہمارے سوفیر کے تھو وہ ویدن 30 تو 40 منٹس وہ پورا کلینڈر ڈیزائن کر سکتے ہیں اب اس طریقے سے تکنالوجی وہ ریوالو ہوتی جا رہی ہے بہت تیزی سے تکنالوجی آگے بڑھ رہی ہے دیکھیں چیٹ جی پی ٹی ایک الگ اپ ہے اور آپ جو ویریشن لا رہے ہیں وہ ایک الگ اپ ہے چیٹ جی پی ٹی ایک اپلیکیشن ایک ٹول ہے جس کے کنیکٹی ویٹی سے آپ کام کرا سا آپ چیٹ جی پی ٹی کو اس طرح سمجھ لیں کہ چیٹ جی پی ٹی آپ سے بات کرنے کے ساتھ ساتھ اب آپ کیا کام بھی کرے گا یعنی وہ ایک باٹ ہے یعنی آپ اس کو جو انسٹرکشن دیں گے وہ انسٹرکشن آپ کے کسی بھی ساپیٹ سے کنیکٹ ہوکے وہ پرفارم کرنا شروع کر دے گی آپ اس کو کہتے ہیں کہ یار آپ میلے تیس پوسٹیں ڈیزائن کریں یا ایک لیٹر لکھیں اور یہ تین ہزار لوگوں کو ای میل کر دیں تو وہ خود لیٹر لکھے گا اور خود ہی تین ہزار لوگوں کو ای میل بھی کر دے گا تو وہ آپ کا ایک آٹومیٹک باٹ جسے ہم کہتے ہیں وہ آپ سے انسٹرکشن لینا بھی شروع کرے گا تو وہ خود اٹسیل یہ کام نہیں کرے گا ای میل بھیجنے کا اس کو کوئی نہ کوئی سوفیر کی ضرورت ہوگی تو وہ سوفیر ہمارا ہوگا کہ جس کے ذریعے وہ ای میل کر سکتا ہے سوشل میڈیا پر پوسٹ کر سکتا ہے اس طرح کی کوئی یوٹیوب جیسے منٹیننس ہے کمنٹ جواب دینے ہیں کوئی بھی چیز کرنی ہے تو وہ اس سوفیر سے ملا کے ہماری اپلیکیشن کا کامبو ملا کے آپ یہ پورا پروسس کو کر سکتے ہیں صحیح ہے ابھی وہ ہم نے اے آئی کے درہو بڑی ایپ دیکھیں جس طرح سے آپ چیٹ جیپیٹی کا بتا رہے ہیں کہ وہ ہمارے جوابوں کا انسر بھی دیتی ہے سولیوشنز بھی بتاتی ہے تو وہ ایک ہم نے بھی کچھ دن پہلے کوئی ایپ لاؤنچ ہوئی اس کا ہے میٹ دیکھ رہا تھا ایک خاتون روٹوں کو منانے کا طریقہ بتا رہی نہیں جی جی اچھا تو آپ کے پاس بھی کوئی ایسی ہے یہ تو بڑا سیکرٹ آپ سوال بجھ رہے ہیں لوگ دل دکھا دیتے ہیں تکنولوجی کے دور اس کو منائے جا سکتا ہے وہ بتا رہی نہیں دی اس میں کہ آپ اس طرح سے منائے اگر آپ کے شوہر روٹ جائیں تو ان سے آپ خاتون سے پوچھیں تو وہ طریقہ بتا رہی نہیں کہ آپ اس طرح سے اچھے کھانے بنا کے کھلائیں اور ان کو سمجھائیں بلکو بلکو سہی ہے نہیں ہمارا ہمارا ایسے اس میں آپشن نہیں ہے ہمارا صرف کوپیٹ کسٹومرز تک ہے جو باقی کچھ کام کرنا چاہتے ہیں یہ ٹوز تو بیسلی موجود ہیں اور چیٹ جی پی ٹی میں اس طرح کی سجیشنز آپ سے مل سکتے ہیں آپ کے اتھارا کسٹومر لائن کوپیٹ کسٹومرز ہیں ہمارے کوپیٹ کسٹومرز آتا ہے باؤنڈیس ٹیکنولوجی ٹوٹل سپیسیفک کن کن سوفٹیرز پہ کن کن ایف پہ کام کر دیا ہے دیکھیں ہمارے تقریباً چار سے پانچ دومینز ہیں جن پہ ہم کام کرتے ہیں نمبر ون ہے ہمارا ویب سائٹ ڈزائنگ ڈیولپمنٹ یہ ہمارا مین کور ہے جو ہم پچھلے بائیس سال سے کر رہے ہیں اور ہم پاکستان میں ترینڈ سیٹرز ہیں ترینڈ سیٹرز ہیں ویب سائٹ ڈزائنگ میں کیونکہ سب سے پہلے ویب سائٹ کے پیکچز بنانے والے ہم لوگ ہیں کیا بات ہے بھئی یعنی ہم نے آج سے دو ہزار چھے کے اندر ایک پیکچز لانچ کیا تھا کہ ڈیزائنگ یور ویب سائٹ انجز فائیو تاؤزن روپیز اور آج بھی جو نئی کمپنی لانچ ہوتی ہے وہ بھی یہی کہتی کہ پانچ ہزار ویب سائٹ ہم نہیں بناتے پانچ ہزار ویب سائٹ ہم بنانے نہیں سکتے آپ کے لئے پیسے آپ لاکھوں میں چلے گئے آپ وہ پانچ ہزار ویب کا پیکچز بیسیکلی لوگوں کو جب ہم نے جب لوگوں کے پاس ہم گئے ہم نے بتایا ویب سائٹ بنا دے ہمارے پاکستانی عمام کو سمجھ یار کیا کر رہے ہیں مجھے سمجھ ہی نہیں آرہا تو ہم نے کیا کیا کامبو پیکچز بنا دیا آپ کو سب کچھ کر دیں گے آپ کی ویب سائٹ ڈبلو ڈبلو یوں لکھیں گے اور آپ کیا کامبو پیکچز بنایا پانچ ہزار بارہ ہزار اٹھارہ ہزار کے تین ڈیفرنٹ پیکچز بنایا اور وہ ہم نے کمپنیز کو دینا شروع کر دی وہ ہمارے اتنے زیادہ ہٹ ہوئے اور لوگوں کو اتنے زیادہ سمجھ آنے لگ گئے کہ لوگوں نے بہت جلدی جلدی سائن اپس کی ہمارے ساتھ اور تقریبا ہم نے تین سے چار ہزار ڈیفرنٹ ویب سائٹ لوگوں کی بنا کے ہم نے لائف کی ان کے ہم نے ڈومینز بنائے ان کے ہم نے چیزی کی تو یہ سسٹم ہمارا چلا اس کے بعد سیکنڈ ہمارا ہوسٹنگ سلوشن جس میں ای میل سلوشن ہیں آفیس سریس 5 ہے جی سویٹس ہیں ڈائنامکس ہیں یہ سارا ہوسٹنگ سلوشن ہے کلاوڈ ہوسٹنگ ہیں یہ سارے سلوشن ضبط ہیں تھرڈ ہمارا ہے دیجٹل مارکٹنگ دیجٹل مارکٹنگ کے اندر دیجٹل مارکٹنگ کے اندر دیجٹل مارکٹنگ آتے ہیں ہم سارا دیجٹل مارکٹنگ کرتے ہیں فورد ہمارا ہے برینڈ دولپمنٹ جس میں آپ آسان زبان میں سمجھ لیں لوگو دیزائن سے لے کے برینڈ دولپمنٹ کمپنی کے باکسز دیزائن کرنا فلایر بروشر کوئی بھی چیز دیزائن پاتن جو ہے وہ دیزائن کرنا سارا کام ہے اور تیسرا ہمارا جو ہے وہ ڈی ویسیز کا کام ہے ڈی ویسیز کیا ہے ڈیجٹل ویڈیو کمرشل پہلے ٹی ویسیز ہوتے تھے ابھی بھی ہوتے ہیں تو ٹی وی پہ چلتے ہیں اب ڈی ویسیز کی ایک شورٹ فرم آ گئی ہے اور ویسی جو ٹی ویسیز بنتے ہیں اس کے لئے شوٹس پہ جانا پڑتا ہے آؤٹڈور شوٹنگز کر رہے ہیں اب آپ نے دیکھا سٹوڈیوز بن گئے ہیں چھوٹے چھوٹے اس میں آپ ایڈڈ کر کے اس میں کروما کٹ کر کے آپ اچھے ایڈز بنا سکتے ہیں within low cost جس میں اے آئی نے بھی بڑی کام کیا ہے کہ لوگ اپنی وائس آور ریکارڈ کروا دیں اس کے اندر وہ پکچرز خود ایڈ مل جاتی ہیں کلے پارٹس مل جاتے ہیں تو ایک لو کارس کے اندر ایک چھوٹی کمپنی اپنی ڈی ویسیز بنا سکتی ہے تو وہ ڈیجٹل ویڈیو کمرشل ہم جو ہیں ڈی ویسیز کے بارے میں ناظرین ہمیں بھی نہیں پتا مجھے بھی نہیں پتا تھا اور یہ تو بڑی اچھی انفرمیٹیو آپ نے چیز بتائی ہے اور یہ چوتہ پاسٹ بھی کوئی چیز بتا رہے ہیں نہیں بز یہ ہمارے چار میں کوڑ رومیند ہیں جس کے اوپر ہم کام کرتے ہوں بھائی آئی ٹی ٹیکنولوجی کا دور ہے اور اے آئی کا دور ہے سب لوگی نیڈ بھی ہے اور اس نیڈ کو مزید جاننے کے لیے ہمارے ساتھ جوڑے رہنا ہے آپ نے کیونکہ بہت زیادہ انفرمیٹیو فیشن چل رہا ہے ہمارے حسین محمد حسین صاحب موجود ہیں چیئرمن باؤنڈلیس ٹیکنولوجی حسین بھائی جس طرح سے آپ نے فرسٹ بتایا تھا کہ آپ کا مین ڈومین جو ہے ویب سائٹ بنانے کا ہے اور آپ نے خود بتایا کہ پانچ ہزار میں آج بھی بناتے ہیں لوگ آپ نے جب آج سے دو ہزار چھے میں سٹارٹ کیا تھا اس لائم بھی پانچ ہزار میں بناتے تھے تو ڈیفرینشیٹ کیا ہے ڈومین ہوسٹنگ اچھے لیے نہیں چاہیے لوگ کہتے ہیں کہ ہوسٹنگ اچھی لے رو آپ اچھی ویب سائٹ بنانے کے لیے ایک عام سا بندہ کیونکہ اب جیسے آپ کو برینڈ ڈیسٹرٹ کریں مطاہد صاحب اور آپ کو ویب سائٹ بنانا ضروری ہے کسی بھی انسان کو ویب سائٹ بنانا ضروری ہے تو وہ تو گلت لوگ کے ہاتھوں میں لگ جاتے ہیں لوگ بولتے ہیں پانچ ہزار میں بھی دس ہزار میں بھی کام ہو رہا ہے اور لاکھوں میں بھی کام ہو رہا ہے کیا ڈیفرینشیٹ دیکھیں ویب سائٹ کو آپ اس طرح سمجھیں کہ ویب سائٹ آپ کا فرس انٹریکشن ہے کسٹمر سے مسائل کے طور پر آپ کو بھی پروڈک خریدنے جاتے ہیں سب سے پہلے آپ گوگل پہ جاتے ہیں اس کی ویب سائٹ کھولتے ہیں اور ویب سائٹ سب سے پہلے دیکھتے ہیں تو ویب سائٹ آپ بھی سمجھ لیں کہ آپ کی اس ٹیم ڈیجیٹل ورل کے اندر آپ کا فرس انٹریکشن ہے نمبر ون نمبر ٹو آپ کی سٹوری فرس ٹیلنگ سٹوری ٹیلنگ جنہوں وہ ویب سائٹ ہے اب مثال کی طور پر آپ ویب سائٹ بنانے کے پیچھے آپ بلیف کریں دس دس لوگ کام کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ نہیں کہ صرف کانٹین اٹھایا اور ڈال دیا ویب سائٹ ڈیجیٹل ویب سائٹ نیچے کہ وہ آپ سے بات کرے یعنی آپ سے وہ بات کرے اور آپ اس کا جواب مل رہا ہو آپ جو دماغ میں سوچ رہے ہیں وہ اس کا آنسر کر رہی ہے دس is the سائنس اگر آپ اس سائنس کو نہیں سوچ کے بنا رہے تو بس آپ نے کانٹین ڈال دیا کبھی about us ڈال دیا کبھی product ڈال دیا کبھی کچھ ڈال دیا یہ پوری سائنس ہے یہ پورا فننلز بنتے ہیں اس کے فننل میں ہی ہوتا ہے میں فننل بتاتا ہوں کہ جیسے پہلا introduction آپ دیں پھر اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں پھر اس میں decisions میں لے کر جائیں اس میں different different فننلز بنتے ہیں اور یہ اب جب ہم نے سٹارٹ کی تھی ہمیں بھی نہیں آتا تھا ہونسلی کیونکہ اس کی پڑھائی پاکستان میں ہوتی نہیں تھی صرف ویب سائٹ بنا دی جی front page کے اوپر اس ٹیم ہوتا تھا dream weaver ہوتا تھا software اس کے اوپر آئے ویب سائٹ بنا دی اب جانے اس کے پورے پورے فننلز بنتے ہیں یہ پوری ایک سائنس ہے اور جتنے بھی web designing companies ہیں میں ان کو سے request کرتا ہوں کہ آپ بنائیں اکثر یہ ہوتا ہے کہ لوگ ہزاروں روپے کے ads لگاتے ہیں وہ ویب سائٹ پہ آتے ہیں مگر کوئی conversion نہیں ملتا کیوں کیونکہ جب بندہ ویب سائٹ پہ آرہا ہے اس کو اس چیز کا جواب ہی نہیں مل رہا جواب ہی نہیں مل رہا اب وہ جواب نہیں مل رہا تو client ویب سائٹ بن کرتا ہے بھار چلے آتا ہے تو جو لوگ پیسہ ویب سائٹ پہ لگا رہے ہیں ad لگا کے جو ویب سائٹ پہ آتے ہیں وہ وہاں پہ waste ہو جاتا ہے تو یہ completely science ہے اور اس کو سمجھ کے جاتے ہماری کمپنی اس کو سمجھتی ہیں اور اس کو دیکھتی ہیں کہ کس client میں کیا چیز کہاں پہ لگانی چاہیے اس میں کہاں پہ کہتے ہیں کہ یہ فیک ویب سائٹ ہے وہ فیک ویب سائٹ ہے ویب سائٹ بن مائی دی بھائی ہم نے اور وہ expire ہو گئی یہ کیا صلحات ہے دیکھیں domain ہوتا ہے ایک domain name ہوتا ہے ایک domain name کے آپ کو آسان example بتا دیں جیسے آپ کا NIC number وہ دنیا میں صرف آپ ہی کا ہے پاکستان کا ایک ہی NIC number وہ آپ کا ہے اور کسی کا نہیں اسی طریقے سے internet کے اوپر ایک identity لینے کے لیے آپ کو domain name بنانا پڑتا ہے domain ہوتا ہے dot com dot net dot base dot pk اس طرح سے اس کی الگ الگ extension دیکھیں بہتر تو سارے ہی ہوتے domain کے extension سے کوئی فرق نہیں پڑتا اب آج سے کچھ عرصے پڑتا تھا dot com dot net dot base یہ چار پانچ extensions ہوتی تھی مگر اس میں لوگوں نے blackmailing اور بزنس کرنا شروع کر دیا dot com پہلے بک کرا لیا پھر آپ کو وہی جو 10 ڈالر کا domain ہے وہ آپ کو 10,000 ڈالر کا بیچ رہے ہیں اس کے بعد اس trend کو توڑنے کے لیے الگ الگ extensions بنا دی گئیں جیسے dot pk extension ہے dot com dot pk extension ہے extension مگر وہ جو domain نے میں وہ آپ سمجھ لیں آپ کا بڑا important ہے اگر آپ 10 سال سے ایک company کو چلا رہے ہیں تو لوگ سرچ کر کے اس domain پہ آپ کو آرہے ہوتے ہیں ایک دفعہ آپ نے بنا لیا آپ اس کی marketing کر دی تو پھر آپ کو free of course اس پہ marketing جو اور وہ reliable ہوں domain name اگر وہ reliable نہیں ہے تو پتہ لگا کل لڑکا اٹھا لندن چلا گئے اب اس نے کہا ملی نہیں رہا وہ لندن میں اس کا number بند ہے اور آپ نے کمپنی مارکٹنگ کی 10 لاک روپے پچھلے ایڈ لگا ہے وہ سب لے کے چلا گئے اب بیٹھے انتظار کر رہے تو اس کے لئے بہتر یہ کہ آپ خود domain بک کرائیں انٹرنیشنل بہت سارے ایسی سائٹس موجود ہیں جہاں بہت اپنا کریڈٹ کارڈ ڈال کے خود بک کرا سکتے ہیں کہتے ہیں کہ جتنا مہنگا domain جتنی اچھی کمپنی کمپنی ہوتا اتنی آپ کی ویب سائٹ سیکیور ان سی ہوتی ہے نہیں ڈومین نام سے اس کا کوئی فرق نہیں ہوتا ڈومین کی تو ایک سنگل کاسٹ ہے مگر جو ہوسٹنگ ہیں یا جو ویب ڈیولپنٹ پروسیس ہیں اس میں کاسٹ آجاتی ہے تو اگر آپ اچھی ہوسٹنگ لے رہے ہیں تو آپ جو پروسیس ہے بہت تیزی سے اوپن ہو رہا مگر اس میں بہت زیادہ کوئی مہنگ نہیں آپ کامپیٹیشن جو بہت زیادہ ہے آپ ریسرچ کریں آپ کو منیمل چارجز میں سائی چیزیں مل جاتے حسین بھائی آپ نے سیکھ کر یہ کام سٹارٹ کیا ویب دیولیپنٹ کرنا سٹارٹ کر دیتے تو آپ نے کون سا طریقہ اپلائی کیا ہم نے جب سٹارٹ کیا تھا تو اس ٹیم یہ لفظ نہیں تھے انٹروپنیورز سٹارٹ اپ یہ الفاظ اس ٹیم نہیں ہوتے تھے بس بزنس ہوتا تھا کاروبار ہوتا تو ہم نے شاٹ کورس ایک کام کو سٹارٹ کیا اور اس کے بعد سب سی امپورٹن بات یہ ہے یہ بہت مشکل ہے یہ آسان نہیں ہے آپ کو روزانہ پڑھنا ہے ضروری ہے جہاں آپ نے اس کو پڑھنا چھوڑا اس کے ایک سال ڈیڑھ سال و آپ کی کمپنی جو ہے وہ پیچھے جانا چھو جائے تو تکنولوجی کا اپڈیٹ رکھنا ہم بائیس سال سے سروائیو جو کر رہے ہیں اس کا ریزن یہ کہ آج بھی ہم اپ ٹو ڈیٹ ہے آج ہماری کمپنی اے آئی سوفیر بنا چکی ہے فور مارکیٹنگ پرپس ٹھیک ہے جتنا آپ تکنولوجی کے ساتھ اپ ٹو وابستہ ہے تو اس میں اس کو اپ گریشن ہونا ضروری ہے مگر آئی ٹی میں تھوڑا زیادہ ہے کیونکہ اس میں روزانہ کچھ نہیں آرہا ہے اور پھر دوری آئی ٹی آئی ٹی آئی ٹی ہوتی آرہی ہے حسین بھائی سے ہمارا گفتوگر سلسلہ جاری رہے گا اور بہت ساری انفرمیٹیو باتیں ہم ان سے سیکھیں گے سنیں گے جانیں گے اس کے لئے آپ کو ہمارے ساتھ جڑا رہنا بھی ضروری ہے کیونکہ بہت زیادہ انفرمیٹیو سیشن ہونے والا آئی ٹی ٹی ٹیکنولوجی کے حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں الہاج سید مرتضی حلی صاحب تو میں چاہوں گا الہاج صاحب ایک کلام پیش کر بسم اللہ رحمہ رحمہ بہت ہی پیارا کلام پیش کر رہا ہوں بسم اللہ بسم اللہ موسیقی موسیقی اور میں پیخل جب جب مدین کا آنا تھا تو تھی دل کی حالت تڑپ جب 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 لی کیونکہ وہ درب co موسیقی مو ہاں ہاں بے شک ہے ساگی بسم اللہ میں ایک ہاتھ سے دل سپاہ لپا تھا تو تھی دوسرے ہاں میں روحے سے دل سپاہ لپا تھا دعا تکیئے ہاں دل اٹھے تکیئے تو کیسے ارے نہ یہ ہے خالی نہ وہ ہاتھ ہے خالی کھلا ہے سبھی کے دیئے باپی رحمت وہ چاہے ہاں کھلا ہے خالی میں ہوتاں میں ہوتاں میں ہوتاں میں ہوتاں خالی قطع قطع لکا آئے کھڑی سبحانہ آہا بیوہ سبحان اللہ کھلا ہے سبی کے لیے باب رحمت وہاں کوئی رتبے میں ادنا نعالی مرادوں سے دامن نہیں کوئی خالی قطع لگائے کھڑے ہیں سوالی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ان کے روزے پہ جتنے لوگ کتنے خوش نصیب لوگ ہوں گے تو اس مہینے میں وہاں پہ حاضری دے رہے ہوں گے اور کتنے خوش نصیب لوگ ہوں گے جو بیت اللہ کا تواف کر رہے ہوں گے تو کیا ہی بات ہے اس رمضان مبارک کی جس مہینے کے بارے میں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ وہ ایک رات جو تواف خان کعبہ میں گزری ہوگی اس میں کوئی بھی عبادت وہ انسان کرے گا بیت اللہ میں تو اس کی وہ رات کی کوئی بھی نیکی ہزاروں نیکیوں سے زیادہ بلند کر دی جائے گی اللہ تعالی ہم سب کو اس مہینے میں اس در کی حاضری نصیب فرمائے ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں حسین بھائی راو برادرز اور راو برادرز سے کلام سننے سے پہلے ہیں میں چاہوں گا کیونکہ ایک اور پیارا سامنے کلام سننا ہے اور ان کی موجودگی کا بھرپور فائدہ بھی لینا ہے بھائی اتنا پیارا بڑھتے ہیں اور حسین بھائی کی بھی موجودگی کا میں چاہتا ہوں فائدہ لیتے ہیں کیونکہ بڑا informative session چلی لائے کیونکہ دوار ہی بھائی IT technology کا ہے حسین بھائی SEO Search Engine Optimization ہر انسان چاہتا ہے جو facebook use کرتا ہے وہ بھی چاہتا ہے کہ میں سب سے top پہ دیکھوں جو youtube use کرتا ہے جو insta use کرتا ہے xyz کوئی سے بھی social media platform آج کل لوگ use کرتے ہیں جو google پہ لوگ search ہونا چاہتے ہیں تو اس کے حوالے سے یہ boundless technology کوئی چیزیں تحقیق کر رہی ہے جی جی بالکل ہم SEO کی services بھی دیتے بھی ہیں اور کرتے بھی ہیں SEO میں بیسیکلی تین سے چار ڈیفرنٹ سیکٹرز اب آتے ہیں ایک تو ایک genericly SEO ہوتا ہے جو آپ google پہ جا کے type کرتے ہیں اور آپ کا keyword جو top ranking میں آ جاتا ہے تو اس کو organic SEO کہتے ہیں اس کے بعد ایک ہوتا ہے local SEO یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اکسر لکھا ہوگا حلیم والا نیرمی یا بریانی سینٹر نیرمی یا کوئی بھی آپ اس طرح کا جو area wise search کرتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ google کے maps آ جاتے ہیں تو maps کو top پہ لانے کے لیے بھی پوری structure اور ایک strategy ہوتی ہے جس کو ہم local SEO کہتے ہیں local SEO اس آج دور پہ آپ کے ایک restaurant ہے جہاں پہ پانچ کلومیٹر کے diameter میں لوگ رہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں وہ ہی آپ کے target audience ہے کوئی saloon ہے کوئی school ہے تو ان کو ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ local SEO پہ زیادہ focus کریں اس سے ان کو ایک تو organically بہت جلدی وہ آ بھی سکتے ہیں اور اس کا بہت آسان سا طریقہ ہے کیا طریقہ ہے google پہ آپ جائیے اور اپنا map register کیجئے map register کرنے کے بعد آپ کے جتنے بھی customer ان سے صرف reviews لینا شروع کر دیں کیا بات ہے اگر آپ نے daily ایک سے دو تین سے چار reviews لینا شروع کر دیئے تو آپ believe کریں کہ وہ free of cost آپ کا local SEO top پہ آنے لگتا ہے اور آپ کو automatically اس میں sales ملنا شروع ہو جاتی ہے تو سب سے آسان جو ہے وہ local SEO ہے جو میں بہت سائے لوگوں کہتا ہوں کہ جو بھی company جو ایسا کام کر رہے ہیں جن کی کوئی shop ہے یا جن کی جو بھی اس طریقے کی کوئی diameter میں کام کر رہے ہیں جن کے کوئی local لوگ ہیں تو اس کو local SEO کہتے ہیں تو وہ map پہ کام کریں اور آپ believe کریں کہ سب سے زیادہ result جو ہیں وہ اسی پہ آتے ہیں مثال دور پہ آپ کو کوئی بھی چیز search کرنی ہے تو آپ کے لیے best position جو ہے وہ google ہے آپ google پہ جائیں گے search کریں گے اگر کوئی چیز آپ search کر رہے ہیں area wise تو آپ top ranking میں آ کے وہاں سے آپ کو free of cost پیسے سے sorry free of cost آپ کو وہ business مل جاتا ہے as computer آپ social media پہ جاتے ہیں آپ کبھی جا کے facebook پہ نہیں ڈھونیں گے کہ best biriyani والا صدر آپ کبھی بھی اس طرح کی ورڈ آپ جا کے social media پہ ٹائپ نہیں کریں گے آپ ٹائپ کریں گے صرف اور صرف google کے اسی طریقے سے تیسی چیز ہے youtube ایسی ہو جو بھائی بھی کرتے ہیں اور بہت سارے لوگ کرتے ہیں یہ ایک third category ہے کہ جو آپ ویڈیوز ڈالتے ہیں اس کا بھی proper SEO ہوتا ہے اس کے اندر structures ہوتے ہیں اس کے اندر keywords ہوتے ہیں tags ہوتے ہیں different activities کو use کر کے organically اس کو بھی top ranking بھی لائے جاتا ہے مگر obviously اس کے اندر investments بھی ہیں آپ کو channel کو اوپر لانے کے لیے تھوڑے بہت funds بھی add کرنے پڑتے ہیں بہت سارے لوگ ہمارے بچارے youtube channels بناتے ہیں اور وہ کہتے ہیں وہ چلی نہیں رہا ہم نے content ڈال رہے ہیں content صرف content ڈالنے سے نہیں چلتا مسئلہ یہ ہے کہ آپ social media کو سمجھیں social media ہے دینے کا نام دینے سے مطلب کہ آپ لوگوں کے لیے content بنائیں اپنے لیے content نہ بنائیں مثال کے طور پر آپ اس کے اندر کیا سکھا رہے ہیں number one آپ ان کو کوئی چیز سکھائیں free of course کوئی چیز دیں آپ ان کو تو پھر لوگ search کریں گے اب آپ اپنے ہی اس کے اندر product بیچے جا رہے ہیں مجھ سے یہ لے لو مجھ سے website بنوالو بھائی نہیں بنوانی کوئی organic نہیں آئے گا google آپ کو اس طریقے سے دیکھتا ہے جو organic seo b ہوتا ہے کہ آپ content بنائیں آپ لکھیں either either آپ ویڈیوز بنائیں وہ logo کے لیے ہونا چاہیے اور اس سے لوگوں کو فائدہ ہو جب لوگوں کو فائدہ ہوگا تو google آپ کو automaticly اوپر آئے گا جب google automatically اوپر لے کر آئے گا تو automatically آپ کو business conversion ہی ملے گا کیا بات ہے آپ کو اس policy پہ جانے کی ضرورت ہے اور جو content لوگ بناتے ہیں جتنا informative content ہوگا اتنا وہ organically grow کریں گے اور اس کے ساتھ پیسے تو ڈالنے پڑتے ہیں چینل کو اٹھانے کے لیے سب یہ کہتے ہیں تھوڑا سا آپ 25-30زار روپے اپنے جیپ سے ڈالیں لگ جائیں تو آپ اس کو reinvest کرتے ہیں ایک سال دو سال ہماری ہیں یہ ہوتا ہے جیسی first check آیا اس کے بعد ہم سمجھے successful ہو گئے ہم نے reinvest کرنا چھوڑ دیا ایسا نہیں آپ اس پہ reinvest کرتے رہیں اور different different channel کے بعد دوسرا channel دوسرا تیسرا channel آپ launch کرتے رہیں تاکہ کئی خدا نغازتہ due to any reason وہ channel بند ہو جائے تو آپ کے دوسرے channel سے جو ہے وہ incomeز آپ کے پاس آتی رہے کیا بات ہے حسین بھائی سے بہت چیتیں ہیں میں جاننے کو مل رہی ہیں آپ نے اور مدید چیتیں جاننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہنا ہے ہم کلام بھی سنیں گے ہمارے زبردست پیارے سے سنہ خان رسول موجود ہیں راو برادرز سے قبل اس کے کہ ہم گفتگو بھی کریں اور کلام بھی سنیں میں چاہتا ہوں ایک مختصر سا بریک لے لیتے ہیں ملتے ہیں ایک مختصر سے وقت کے بعد ویلکم بک ناظرین ایک بار پھر خوشاندیت کہتے ہیں آپ کو انوار رمضان سہر نشریات میں ناظرین آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے ملک کے مایانہ سنہ خان رسول اور بڑی زبردست سماجی اور کاروباری شخصیت کیونکہ ہیں بانڈلیس ٹیکنالوجی کے چیئرمن جناب محمد حسین صاحب جن سے ہم گفتگو کا سلسلہ آغاز سے ہی ہم نے جاری رکھا اور کافی کچھ سیکھنے کو ان سے ملا اور آخر میں بھی ان سے میں میسیج لوں گا ایک پبلک اوینڈنس کے لیے لیکن اس سے پہلے اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان سے سنتے ہیں مطاہر بھئی کون سے کلام سنا رہے ہیں بڑی مشہور زمانہ نات ہے اور اس سے پہلے بھی آپ نے جس کلام کی فرمائش کیتی ہے اور میں سمجھتا ہوں آپ کا بھی پسند دیدہ کلام ہے بہت 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 سیئی آپ کے تو پڑھیں گے ساری کلام مجھے پسند ہیں اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا اب جو بات بنانا چاہتا ہے وہ ہمارے ساتھ سکرین پر جوڑا رہے گا کون سنے گا ہے راؤ برادرز کی زمان میں اور انداز میں کلام بسم اللہ اگر تم نہ سنوگے تو میری کون سنے گا اگر تم نہ سنوگے تو میری کون سنے گا اگر تم نہ سنوگے تو میری کون سنے گا اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا 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 میرے سرکار میری بات بنایے رکھنا میرے سرکار میری بات بنایے اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا یا رشول اللہ یا حبیب اللہ یا رشول اللہ یا حبیب اللہ ہاں میرے باتья میں چھپئے رکھنا کھپائے رکھنا ہاں میرے مانا میرے کلی مان ہوں مگر آب ہوں اس میں کم کے کو بھی سر کا نیمانے رکھنا اس لی کم کے کو بھی سر کا نیمانے رکھنا میرے سر سار میری باپا بنایے رکھنا یا رسول اللہ یا حفیب اللہ یا رسول اللہ یا حفیب اللہ سلائے خات کو خرشی بنانے والے سلائے خات کو خرشی بنانے والے سلائے خات کو خرشی بنانے والے خات کو خات کو قدموں سے لگائے رکھنا میرے سر فار میری باپا بنایے رکھنا اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا کیا بات ہے واہ جیئے بھئی جیئے کہ اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا اور میں تو کچھ بھی نہیں مگر سرکار نے سجوائی ہے اور جیسے یہ راست سجی ہے سجائے رکھنا کیا بات ہے سبحان اللہ بہت خوبصورت نمداز میں راؤ برادرز کلام پیش کر رہے تھے ان کا ساتھ ہمارے ساتھ مزید رہے گا ناظرین میں چاہوں گا ہمارے ساتھ موجود ہیں قبل اس کے کہ ہم بریک کی جانب بڑھیں ہمارے ساتھ موجود ہیں باؤنڈلیس ٹیکنولوجی کے چیئرمن محمد حسین صاحب محمد حسین بھائی کوئی ہمارے پبلک اویڈنیس کے لئے کوئی میسیج آپ کی جانب تجھائے اویڈنیس کے حوالے سے تو یہ ہے آج کل زید بھائی میں جو ہمارے نئے نئے لوگ بچے آ رہے ہیں اس فیل کے اندر ان کو ایک میسیج دینا چاہوں گا کہ بی پیشن رہے بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ انٹرنیٹ سے بہت آسانی سے پیسے کمائے جا سکے تو ایسا بہت زیادہ سچ نہیں ہے سچ ہے بھی مگر اس کے لئے آپ کو وہ کام بھی آنا چاہیے صرف کسی کے کہنے سے یا کسی کو دیکھ کر کہ وہ کمار ہے تو میں بھی کمار ہوں گا ایسا نہیں اور اگر آپ کو واقعی اس آئی ٹی فیل کے اندر سکسیسفل ہونا ہے تو آپ نے اس کو ٹائم دینا پڑے بلکل صحیح ہے تھوڑا زیادہ ٹائم دینا پڑے اور بہت جلدی امیر ہونے کے خواب نہ دیکھیں اور اگر آپ کے پاس جلد پیسے آ بھی جاتے ہیں اگر آپ بھی جاتے ہیں کسی بھی اس سے تو آپ ان پیسوں کو سمالنا سیکھیں اور اپنے اسکل کو اپ ڈیٹ کرتے ہیں ایسا نہ ہو کہ آپ نے ایک اسکل سیکھا آپ نے اس کو جب سٹارٹ کیا آپ نے اس سے اللہ تعالی نے آپ رسک جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں اور وقت بھی اللہ کے ہاتھ میں یہ رسک آپ کو ملے گا تو ہو سکتا آپ کا وہ وقت تھا صحیح ٹائم پہ آپ نے وہ کام کیا اور آپ سکسیسفل ہو گئے مگر وہ چھ مہینے بعد وہ آپ نہیں کر پائے آپ اس میں پھر وہی بات کہ جلدی نہ کریں جو جلدی ہونے کا جو امیری کا سفر ہے اس میں بہت سارے نقصانات ہو رہے ہیں اور بہت سارے لوگ غلط فیصلے اور غلط کام کر رہے ہیں تو ٹیکنالوجی میں کامیابی بالکل ہے مگر سلو سلو اور پڑھتے رہیں کنٹینیو لرن کرتے رہیں آہستہ آہستہ چلتے رہیں اور فوکس رہیں مستقل مزاجی جو ہے وہ کسی بھی چیز میں آپ کو آسمانوں پہ لے جا سکتے چا بات ہے بھائی آپ ادھر سے ادھر پھت کے نہیں ایک چیز آپ کو نہیں کی تو کسی نے بولا آپ یہ کر لو آپ ادھر چلے گا وہ نہیں وہ کر لیں تو پتہ لگا آپ نے ایک سال کے اندر چھ چیزیں ٹرائی کی ہیں اور چھے کے چھے فیل ہو گئے تو آپ نے کہا کہ یہ آئی ٹی فیلڈی ناکام ہے ایسا نہیں جب آپ کو ایک کام سمجھ آ جائے تو آپ اس کو مستقل مجازی کے ساتھ کنٹینیو کرتے رہیں اور اس میں مزید پڑھتے رہیں یہ نہ ہو کہ ایک دفعہ پڑھا آپ نے ایک چیز سیکھی اور اسی پہ آپ انتظار کر رہے ہیں اس سے پیسے کمائیں نہیں آپ نے کیپ لرننگ والا جو فارمولا ہے وہ اس کے ساتھ رکھنا ہے تو سکسس اس کے اندر ضرور ملے مقدر بن جاتی کیا بات ہے حسین بھائی بہت شکریہ سر نشریات کا حصہ بننے کے لئے ہماری دعوت پہ آنے کے لئے اور ناظرین اسی طرح کی مزید چیزیں بھی ہم جانتے رہیں گے ہمارے ساتھ راؤ برادرز کا بھی ساتھ رہے گا لیکن میں چاہتا ہوں آپ کو ایک سیکریٹ بتانا جو کہ ہے ہماری آج کی وائی بی سی کیٹرز کچن کی ریسپی اور بلکہ دکھاتے ہیں اس کے لئے ایک مختصر سے بریک لیتے ہیں اور ملتے ہیں آپ سے ایک مختصر سے وقفے کے بعد ویلکم بیک ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں انوار رمضان سہن نشریات میں جس سر سے میں نے بتایا تھا آپ کو ہم ملوائیں گے آپ کی پسندیدہ ہر دل عزیز شخصیات کے ساتھ اور قبل اس کے کہ ہم اپنی کچن کی جانب بڑھیں ہماری شیف بھی تیار بیٹی ہوئی آپ کو بہت زبردستی ریسپی بتانے کے لئے ہمارے ساتھ موجود ہیں آغاز صحیح راو برادرز ان سے بھی ہمیں ایک اور کلام کی فرمائش کرنی ہے ناظرین میں بتانا چاہتا ہوں آپ کو آج جو ہماری سہن نشریات میں ایک اور مہمان شخصیت اور بڑی زبردست شخصیت ہماری حصہ بنے ہیں تعریف یہ ہے کہ سماجی طور پر بھی ہم ان کی خدمات جو میں خود دیکھ رہا ہوں تقیباً پانچ چھ سال سے عرصے سے اور یہ تو بہت عرصے تھے کر رہے وہ ہم دیکھتے ہیں ان کو سماجی طور پر بھی خدمت انسانیت کے حوالے سے بھی بہت زیادہ پیش پیش نظر آتے ہیں اور کاروباری شخصیات میں بھی ان کا نام بلڈر اینڈ ڈیولپرز میں بہت اچھے لیول پر سنا جاتا ہے جانا جاتا ہے مانا جاتا ہے آج ہماری سہن نشریات میں ہماری مہمان شخصیت حصہ ہیں جناب اشرف میمن صاحب آئیے ویلکم کرتے ہیں اسلام علیکم اشرف بھائی والیکم السلام کیا حال ہے آپ کے بہت شکریہ انوار رمضان میں ایک بار پھر جو ہماری سلسلہ جوڑا آ رہا ہے ٹائم دینے کے لیے بڑی مہربانی آپ نے یاد کیا جاتا کہ اللہ آپ کا تشریف لانے کے لیے اشرف بھائی سب سے پہلے میں جاننا چاہوں گا ہر سال کی طرح اس سال بھی آپ تشریف لائے رمضان مبارک میں کیا مصرفیات رہتی ہیں اصل میں یہ رمضان تو فضلت اور برکت والا مہینہ ہے بلکل ہے صاحب تو آدمی اپنے اندر ایک ایک عجیب سی رکت اور فہرات پاتا ہے برکتیں ملتی ہیں بلکل ہے صاحب تو اس میں سارے معاملات جو اس طرح کے ہو جاتے ہیں کہ آدمی بہت ساری چیزیں جو ہیں اچھی اور بہتر تغیب کے ساتھ وہ معاملات کر رہا ہوتا ہے مختلف پروگرامز کرتے ہیں آپ کو پتہ یہ راشن کے حوالے سے کپڑوں کے حوالے سے اور چھوٹی موٹی چھوٹی موٹی جو ہماری سبزیوں کے اسٹال اور بہت ساری ایسی ایکٹیوٹیز چل رہی ہوتی ہیں تو اس سال بھی اس طرح کی چیزیں ہیں ساری پروسس میں چل رہی ہیں کوئی دسترخان وغیرہ بھی سال لگا رہے ہیں دسترخان ہم نے بہت بڑے پیمانے پر تو نہیں کیا چھوٹے چھوٹے پیمانے پر ساتھ ہٹ پروگرام کی ہیں مختلف دوستوں کے ساتھ مل کر لیکن زیادہ تر میرا اس طرح رہا راشن کی طرف رہا ہے اور کپڑوں کی طرف کے لوگوں میں جو ہے عید کی خوشیوں میں جو ہے ان کو شریک کیا جائے کیا بات ہے تو اس طرح کا سلسلہ کیا ہوا ہے زیادہ اس طرح روچان رہا ہے تو وہ جو ہمارا ہر سال رمضان پورا نکلتا تھا دسترخان والا سلسلہ اس طرح تھوڑا سا ہم نے اس پر بریک لگایا بریک لگایا کیا بات ہے اچھا بھائی بلڈرز انڈ ڈیولپرز میں بھی آپ کا بڑا اہم نام جانا جاتا ہے تو اس حوالے سے کیا مسئلہ آتا ہے بھائی یہ دو سال سے تقریباً یہ اپنی جو ڈیولپنٹ کی اور اپنے بلڈرز کی جو انڈسٹریز ہیں اس وقت تھوڑی سی پریشر میں ہے حالات کے حساب سے انٹرنیشنلی معاملات بھی ہیں اور پاکستانی ویسے ہی مہنگائی کے حساب سے لوگوں کی اضطاعت کم ہو گئی ہے تو ہمارے پروجیکٹ جس طرح سے پہلے بڑی تیزی سے سیل آؤٹ ہو جاتے تھے ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بہت سارے پروجیکٹ رننگ میں رہتے تھے اس سال اس پہ کافی پریشر ہے تو بلڈر اور ڈیولپرز جو ہے تھوڑا سا سلو اپنے کام کو کر ریکووریا نہیں ہے نا بہت زیادہ پریشر میں ہے ڈیولپر بھی اور بلڈر بھی تو لوگ جو انسٹالمنٹ پہ پروجیکٹس لوگ کراتے تھے تو یقین کافی عرصے سے ہم سننے کہ وہ دے نہیں پا رہے ہیں اسی طرح کا کچھ سلسلہ ہو رہا ہے اب وہ تنکھائیں بچاروں کی چالیس ہزار یا پچہ ہزار میں اپنا خرچہ پورا نہیں کر پاتے کسی وقت تیس ہزار روپے کی سیلیری میں آدمی دس ہزار بھی بچا لیتا تھا اب اسی ہزار والا جو ہے بندہ بڑا مشکل میں ہے نا معاملہ جس طرح کی مہنگائے کے ہیں تو جو حالات ہیں بجلی کے بل گیس کے بل پھر یہ میڈیسنز کے خرچے تو لوگ بہت پریشر میں ہیں بہت پریشر میں اچھا بلا سفید پوش آدمی جو ہے مشکل میں ہے اس وقت اور آپ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو کل تک بچارہ کچھ استعاد تھی دینے کی تو اس وقت بچارہ لینے کی پوزشن میں آتی ہے بہت تفصوصہ تو اشرب بھائی کیونکہ آپ کی بیلڈرز اور ڈیولپرز کے حوالے سے بھی محصوفیات رہتی ہیں تو ابھی اس خدمت انسانیت میں بھی جو آپ کا جذبہ ہے اور جو آپ سبجیوں کے حوالے سے بھی سٹالز لگا رہے ہیں اور دیگر دسان بھی بھی کچھ محصوفیات ہیں تو ان دونوں سب چیزوں کو لے کر کس طرح سے منیج کر لیتے ہیں بھائی جان اصل میں آپ کا موٹیویشن ہے نا وہ بہت ساری چیزیں آپ کو آسان کر دیتا ہے اور آپ جسے دوستوں کا ساتھ رہتا ہے ایسے لوگ ساتھ جڑ جاتے ہیں جو کمیٹیڈ ہوتے ہیں اپنے کام سے تو وہ بس ہے کہ کر بھلا تو ہو بھلا تو لوگوں کا ساتھ جڑتا جاتا ہے لوگ مضبوطی سے اپنے کام کو آگے بڑھاتے ہیں سنسیر لوگ اس کام میں پیش پیش ہیں اور کراچی کا تو خاصہ ہے آپ اور ہم دیکھتے ہیں کہ کسی کو آواز دو کسی اچھے کام کے لیے تو وہ پیش پیش ہو جاتا ہے خاص طور پر رمضان تو یہ بڑی فضیرت اور یہ نیکیہ سمیٹنے والا مہنہ ہے تو پس لوگ جو ہے اس میں آگے بڑھ کے پیش پیش ہوتے ہیں میں دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ پچھلے سالوں میں ہمارے ساتھ تقریباً ڈیڑھ سو دو سو آدمی ہوں گئے اس سال ماشاءاللہ تین سو ساڑھے تین سو لوگ ہیں جا بات ہے ملکہ بڑی ٹیم بن جاتی ہے کام بڑے اچھے پیمانے پہ اکیلے نکلاتا منزل کامل کی اور لوگ ملتے گئے کام بنتا گیا اشرب بھائی کے ساتھ آج ہمارا بھی کاروان اختتام سہر تک قائم رہے گا انشاءاللہ اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک اور پیارے سنہ خان رسول اشرب بھائی آپ نے سنو ہوگا بہت ڈیفرینڈ انداز میں صوفی سنگن کے طور پر یہ پہچانے اور جانے جاتے ہیں آخر میں ایک کلام میں چاہوں گا ریکویسٹ کروں گا کہ مطاہر بھئی سنائے تو ماشاءاللہ حمد بھی ہوئی نات بھی ہوئی اور اب کون سا کلام ہم لے رہے ہیں نات کے بارےز مولای کی شان میں منقہ بھائی بہا بھائی بھائی سارے مولای بیولین میں اور آپ دیوانے ماشاءاللہ سننے والا ماشاءاللہ موسیقی منم غلام علی ہزار جانِ گرامی فدا بنا نامِ علی بولو ہے دردردر بولو ہے دردر بولو ہے دردر حیدر حیدر بولو ہے دردردر علی علی بولو علی بولو جس سے رازی خدا جس سے رازی خدا جس سے رازی خدا علی بولو علی بولو علی 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 اللہ ورسول کی پہچانِ علی ہے اللہ ورسول کی پہچانِ علی ہے میں منجد نجی ہم میرا ایمانِ علی ہے بولو علی بولو علی بولو علی علی نجمد پہاڑ کے تہرانِ علی علی فرد پہاڑ کے تہرانِ علی علی مشکل ہو میری بھر کرو مشکل خوشا علی مشکل ہو میری بھر کرو مشکل خوشا علی تر پر علی علی حسومہ فر علی تر پر علی تر پر علی حسومہ فر علی علی مر جاؤ جاؤں کفر پہ بھی لکھنا علی علی بولو علی بولو علی بولو بولو علی بولو علی بولو علی بولو علی بولو بولو علی بولو بولو محمد اللہ کیا تیاری کر گیا ہیں اشرف بھائی آج انشاءاللہ اس کو جج کریں گے ہمارے ساتھ اور سنہ خان رسول بھی موجود رہیں گے میں چاہتا ہوں ہماری ناظرین اور ہمارے ساتھ جڑے رہیں اور دیکھیں ہماری شیف آج وائی بی سی کیٹرز کچن میں کیا بنا رہے ہیں اور کس یونک ریسپی کے ساتھ آج ہم نئی ڈیچز بنانے لگیں لیکن اس کے لئے چاہتا ہوں ایک مختصر سا بریک لے لیتے ہیں ملتے ہیں ایک مختصر سے وقت سے یہ بات ایک بار پھر آپ کو خوشند کہتے ہیں انواری رمضان سہر نشریات میں ناظرین اس ٹائم ہم موجود ہیں وائی بی سی کیٹرز کچن میں اور ہر دفعہ کی طرح آج بھی دیکھیں گے آپ کہ آج ہماری شیف کیا بنانے والی ہیں آج وائی بی سی کیٹرز کچن میں موجود ہیں شیف اسما عبدالسلام صحیبہ بیلکم کرتے ہیں اسلام علیکم کیا حال ہے آپ کی شیف میں ٹھیک ٹاک ہوں الحمدللہ ٹھیک ٹاک ماشاءاللہ بہت اچھے تیار ہو کر آئیں گے آپ کا ڈریس بھی بہت اچھا لگ رہا ہے اور آج ہمارے ساتھ اشرب میمن صاحبہ بھی موجود ہیں شیف کیا بنانے لگے ہیں آج ہم بنا رہے ہیں اپنے کچن میں چکن پانیر کباب اور بہت ایزی اور کوئی ریسیپی ہے اور میرے کرییٹیف کچین کی کچن میں یہ سب سے زیادہ ہوت ایٹم ہے جو کہ سیلی ہوتا ہے چکن ریشمی پانیر کباب چکن ریشمی پانیر کباب بہت آسان ریسیپی ہے سنا ہوگا آپ نے چکن کباب سنا ہوگا میں نے تقریباً ٹائم کی اپنی شورٹیج کی وجہ سے تھوڑا سا اپنا کام وہ کر کے رکھ لیا ہے وہ سہری کر ٹائم تیری سے بڑھتا جا رہا ہے تو شیف نے بہت جلی سے تہری کر لی میں بتاتی جا رہی ہوں اور ساساس فرائنگ بھی کرتی میں نے چکن کا بول لیس لیا تھا چکن بول لیس لی تھی اور اس میں ہم نے پیاز لہسا ندرک اور ہری مرچے اور اس کو ہم نے چوب کر لیا تھا سہی ہے ساتھ ہم نے کچھ سپائسز اٹ کیے تھے جس میں سال تھا اور ریڈ چلی پاؤڑر تھا اور ریڈ چلی فلیکس تھے گرم مسالہ اور ہلدی پاؤڑر گرم مسالہ پاؤڑر اور یہ ساری چیزوں کو ہم نے اور ایک چمچھا ہم نے اس بیٹر میں گھی بھی اٹ کیا تھا دیسی گھی اور اس کے ساتھ ہم نے اس کو چوب رائز کیا کیا آپ اس کے لئے اسے کامل ملتا ہے؟ کامل ملتا ہے ہمارے گاؤں سے پوریارات جوکی ہیں جمعان شوکیں ہیں آپ کے لئے در دیسگی ہمیں در دیسگی اور تیل تیل ملتا ہے؟ یہ تیل فرصان ہے آپ نے 3 چیزیں جو اینکار و اوڈالی جو آپ کو پیٹے اور مصب ترمائے اس کے بعد اترسائیز سے توی ایک جو جولا ہے یہ سہری سے بہترین ہے درہی کا استعمال بہترین ہے بہترین ہے بہترین ہے ہم دیزرٹ کرنے لگے دیزرٹ ہے یہ یوگرٹ پارفیکٹ یوگرٹ پارفیکٹ انگلیسی نام لائے اس کا نام کیا جات کیا یہ ریسپی ہے آپ نے اپنا چلا رہتے ہیں یہ چیزیں آپ کو نہیں ملی آپ کو یہ بہترین کرنے کیا بہترین ہے تو ہمیں گے ہم نے اپنا چاہتے ہیں سب سے رہا ہے ہم نے چاہتے ہیں بہترین ہے آپ کو انتظار کے لئے آپ کو انتظار کرنے کے لئے جنگ نے حسین ہریں بہترین ہے بہترین ہے اور یہ سارے اس کے صفحہ ملتے ہیں اور یہ سارے اس کے لئے وہ استعمالی ہے اور آپ جائے جوانا ہوجود ہیں یہ انجام ہوگی ہے میرے سارے یہ ایٹم انجام اس پر ایٹم ہیں اور یہ ایٹم ہے یہ اپنے فٹنس کے لئے ایٹمti جاتا ہے اینجا ہے اور اس لئے آپ کی نسلたい فٹنس کے لئے ist ایٹم رہتنا گرد اور اس کی جانب سوال انجام کرنے ایٹم جائیں شے اہم شیف اسما عبدالسلام جھٹ پت پت لیڈی اور یہ جو ہے ہمیں گرانولا بارز جو مل رہے ہوتے ہیں سارے سیڈز ہنی کے ساتھ سارے سیڈز سارے درائی فروٹس ہمیں ایرے درائی فروٹس ہمیں ایرے درائی فروٹس کے ساتھ شیف اسے درائی فروٹس کے ساتھ اسے درائی فروٹس کے ساتھ اور کھاتے رہے ہیں لیکن سیری سے پہلے پہلے گرنے یہ آپ نے کھا لے اور پورا دن آپ کی اینرژی آپ دیکھ سکتے ہیں نادرین کیا زبردست جوگرٹ ہماری شایف اسما ایک نئی تیکیق اور ایک نئی زبردست ڈیشیز کے ساتھ آپ موجود ہیں اشرف بھئی آپ نے کھانے وانے بنایا ہے اس چیز سے محروم رہے ہیں اور اللہ کی فضل کرم سے میری بیٹیاں ہیں وہ بہو ہے ماشاءاللہ وہ بہت اچھا سا سارا ریجمنٹ ہو جاتا ہے کیا بات ہے بہت ہے اگر ایسے ہوتا ہے دوستوں کے ساتھ کئی باہر تو وہ سیلیکٹیڈ آپ کو پتہ ہی ہے یہ بہت خسرتی بات نہیں ہے کھانا بنانا نہیں پڑا ہماری بابی کو خوش رکھیں یہ جو دیش ہے یہ بہت اچھا ہے یہ جو دیش ہے یہ جو دیش ہے اور یہ جو دیش ہے 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 یہ پارفٹ یہ جو دیش ہے جو دیش ہے جو دیش ہے جو ریسپی ہے ریسپی جوش کوش ہے چکن رشنی پانیر کواب ایرکی اسی طرح جوش ہے ایرک کھوش بہترین ایرک کھوش بہترین اور ہم اس کو سرف کرے ہیں لچے دار پراتے اور لحسن کی چکنی لحسن ڈال پراتے لکھوش بہترین لچے دار پراتے پتھان 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 ناظرین میں بتاتا چلوں کو ای بیسی کی ایڈرسکیشن کو سجانے میں جس ہماری نشگیات کو سجانے میں جن برینڈ پارٹنر کا ہمارا ساتھ حاصل ہے روز سیکیورٹی ہمارے برینڈ پارٹنر ہے یو سی اونائیٹڈ کیٹرین بمبائی لائٹ ہاؤس لیکن لائٹ سے روشنی سے ہر گھر کو ہر آفزس کو روشن کرتے ہیں بہت شکریہ بمبائی لائٹ ہاؤس میں ہمارے افضل آڈیا صاحب ہمارے دیکھتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ ہمت دے اور طاقت دے کمانڈر بیلڈرز اینڈ ڈیویلپر گفٹیبلز کنری بیلڈرز اینڈ ڈیویلپر الطافتائی بیلڈرز اینڈ ڈیویلپر گوھر گروپ آف کمپنیز ابو حاشیر پرفیومز یہایا کیٹرینگز ریم ٹریورز اینڈ ٹورز المنزر کیفے عزیر شاہید بریڈل دادا بھائی گروپ آف کمپنیز ایچن ویلنس آوال لباس تصنیم صدف و سی آئی اسٹوڈیو عارف حبیب کمولیٹیز علی نوبل گروپ مرکری ریپ اینڈ ویبن ایلیاز سلون زیر ایڈویٹل مارکٹنگ نیٹ ورک ایلیٹ وارڈ روپ سپلینڈر ایمنٹس سرویسیز فانڈیشن السید ریال سٹیٹ ان مارکٹنگ اور اس کے ساتھ کراچی کا زائقہ حلیم آپ تمام برینڈ پارٹنر کا سپلیڈیو میرے ایسر پر درستنگ اشتر آئی اسرم ایلیعنید دیگوریشن سپلیڈیو سپلیڈیو بچی آئی ایلیعنید پیشتر آئی سوچی گردیو آئی آئی ایلیعنید آئی ایلیعنید دیشیز ریڈیو ایلیعنید میں اور اشب بھائی مزی سے سہری کریں گے اور آپ لوگ دیکھ دیکھ کر ان ریسپیز کو ٹرائی کر رہے ہیں اور ہمارے ساتھ جوڑے رہے ہیں وی بیسی کیٹنس کشن میں شیف اسمام آپ کا بہت شکریہ ناظرین ملتے ہیں مختصر سے بریک کے بعد اور آپ ہم دیکھ سکیں گے ہمارے ناتھوں کی کاوشیں آج کے پارٹیسپینٹ ناتھ کمپیٹیشن راؤن کو تو ملتے ہیں ایک مختصر سے وقت کے بعد ناتھ کمپیٹیشن رہے ہیں ویلکم بیک ناظرین ایک بار پھر خوشاندیت کہتے ہیں آپ کو انوارے رمضان ساہندہ شریعت میں آغازی رمضان سے ہمارے ساتھ ایک پیٹرن اور ایک ساتھ جڑاوا ہے ناتھ خان ناتھ خانوں کا علماء کرام کا مہمان شخصیات کا آج بھی ہم اس سیگمنٹ کی جانب رمہ دمہ ہیں جو کہ ہے ہمارا ناتھ کمپیٹیشن سیگمنٹ اور آج دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ ہمارے پارٹیسپینٹ ہمارے بہن بھائی کیا تیاریوں کے ساتھ آئیں اور میں بھی بتانا چاہتا ہوں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں تماجی رہنما کاروباری شخصیت جن کا بڑا اہم نام ہماری انڈسٹری میں مانا جانا جاتا ہے جناب اشرف میمن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں بھاول پور سے تعلق رکھتے ہیں جناب بڑے پیارے سے خوبصورت سنکھا ہیں پیارا پڑتے ہیں بہت اچھا ہم ان کو لب و لہجے میں نات کا سلسلہ سنا کرتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب آصف رشید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں سید مرتضی علی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب آشر صاحب تو میں جان چاہتا ہوں کہ آپ کو ملماؤں اور ہم سنیں آج کی کیا تیاریاں ہیں اور کتنی زبردست انداز میں آج ہمارے سانہ خان رسول نات کمپیٹیشن کی تیاری کر کے آئیں جانتے ہیں کون کہاں سے تعلق رکھتا ہے اسلام علیکم والیکم السلام کیا نام ہے بھائی آپ کا محمد حمزہ رضا قادری محمد حمزہ رضا قادری محمد حمزہ رضا قادری حمزہ بسم اللہ کریں سنتے ہیں کے محشر میں صرف ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے سب نے سخ محشر میں للکا کر دیا ہم کو سب نے سخ محشر میں للکا کر دیا ہم کو اے بیکر سوکے آقا اب تیری دعائی ہے اے بیکر سوکے آقا اب تیری دعائی ہے در علم کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے محمد حمزہ رضا قادری صاحب ہمارے صاحب موجود تھے اب ہم جان سکیں گے اور دیکھ سکیں گے ہمارے صاحب نیکسٹ کون سام پارٹسیمنٹ تشریف لائے ہیں اور کس تیاری کے ساتھ آئے دیکھتے ہیں کہ کہاں سے تعلق رکھتے ہیں اور ہمارے ججز نے بڑے زبردست اور میریٹ پر ڈیسیجن ہونے والا ہے بھائی رہنوائی حاصل ہوگی ہمارے ججز کی ناتخواں کو السلام علیکم السلام کیا نام ہے آپ کا بھائی محمد فرقان قادری محمد فرقان قادری بسم اللہ کر رہے ہیں حضور میں ری تو ساری بہار آپ سے ہے حضور میں ری تو ساری بہار آپ سے ہے میں بے قرار تھا میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے حضور میں ری تو ساری میری تو ہستی کیا ہے میرے غریب نواز میری تو ہستی کیا ہے میرے غریب نواز جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے اور میں بے قرار تھا بہت پیارے انداز میں بڑی خوبصورت کلام پیش کر رہے تھے جناب فرقان قادری صاحب اور اب ہم ایک اور پارٹسپینٹ کو سننے لگے ہیں جانتے ہیں کیا تیاری کے ساتھ آئے ہیں اور کون سا کلام سنا رہے ہیں کیا نام ہے اسلام علیکم بھائی علیکم السلام کیا نام ہے بھائی حافظ محمد آشان حافظ محمد آشان سب چلیں بھی اس میں لگے رہے ہیں کوئی صلی کا ہے آرزوں کا نہ بندگی میں بندگی ہے کوئی صلی کا ہے آرزوں کا کوئی صلی کا ہے آرزوں کا نہ بندگی میری بندگی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا یہ سب تمہارا کرم ہے آقا یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کے بعد آگے تک بنی ہوئی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا بڑی پیارے انداز میں محمد کاشان قادری صاحب عقیدت کے پھول انشاور کر رہے تو اور اپنی مر ماشاءاللہ اچھی تجاری کے ساتھ مجھے لگ رہا ہے سب آج پارٹسیپینٹ آئے میں ایک اور ہمارے پارٹسیپینٹ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے اس کے بعد ہمارے جوجیس کے نتائج اور دیکھتے ہیں کیا رہنمائی حاصل کرتے ہیں السلام علیکم مائک میں کھولنا ہے آپ کیسے ہیں آپ کیا نام ہے آپ حسنین علی حسنین علی کیا بات ہے حسنین علی بسم اللہ محمد میرے دل میں یاد محمد میرے ہوتوں پہ ذکر مدینہ تاجدار قرؑ تاجدار قرؑ 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 آگیا زندگی مجھ کو طوفا کی موجوں کا کیا ڈھائے مجھ کو طوفا کی موجوں کا کیا ڈھائے وہ گزر جائے گا رخ بدل قید وہ گزر جائے گا رخ بدل قید سبحان اللہ سبحان اللہ بہت پیارے اندازمیں کیونکہ وقت سہر کا بھی اختتام ہونے والا ہے اور ہمارے پاس دو منٹس موجود ہیں اس کے بعد نماز فجر کا بھی وقت ہو جائے گا میں چاہوں گا شرب بھائی پہلے تو آپ کے لبولہ جائے میں ہم رہنمائی حاصل کریں گے ہمارے پارٹسپینٹس کے لیے ماشاءاللہ بچوں نے تیاری توجہی کی تھی سیلیکشن بھی اچھا تھا ناد کا اچھا اس میں حافظ کاسان صاحب ہیں ان کا تھوڑا سا بہتر آئے اب یہ تو حضرت زیادہ بتا سکیں گے ان کا بھی ماشاءاللہ کافی عبور ہے ناد خانی کے حوالے سے اور دوسرے پہ آپ مجھے بتائیں گے گائیٹ کریں گے کیا آپ کو لگتا ہے سب نے بہت اچھا پڑا پہلی تو بات یہ ہے ماشاءاللہ ٹائم بڑا شارٹ کٹ ہے یہ جملے میں میں چاروں ناد خانوں کے نتائج کو بیان کرنا چاہوں گا حمزہ رضا قادری نے اضافی لفظ اور سر کے ساتھ انصاف نہیں کر سکے الگ الگ بکر بکر کے آ رہے تھے فرقان قادری صاحب کی بے یقینی کی کیفیت اور گھبرہ ہٹ کے اثراحات تھے اور حافظ آشان صاحب کا کلام اچھا تھا لیکن لفظوں کو بڑا چبا کر اور وہ زبردستی ادا کر رہے تھے جبکہ حسنین علی کا کلام بھی اچھا تھا اور آواز میں بھی پختگی تھی سر اگرچہ کہ کچھ مٹھا سے بولے جا سکتے تھے لیکن بولے نہیں لیکن وہ بہتر تھے بہتر تھے کیا بات ہے ناظرین ہم اپنے اور بھی مزید جو اس کمپنیشن کو لیڈ کرنے ہیں کارڈنیٹ کر رہے ہیں آشان صاحب ان سے بھی کومنٹس لیتے ہیں ایک اور سید مرتضی علی صاحب بھی ہمارے ساتھ سنہ خان رسول موجود رہتے ہیں ان سے بھی کومنٹس لیتے ہیں لیکن وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں ہے اشہ بھائی ہمارے ساتھ رہے آسی بھائی آپ تشریف لائے اشہ بھائی بہت شکریہ آپ کا تشریف لانے کے لئے اور رہنمائی ہمارے پارٹسپینٹس کی کرنے کے لئے ناظرین اسی طرح سے اسی کابشوں کے ساتھ اور اسی تیاریوں کے ساتھ مزید آپ ہمیں ملاحظہ کر سکیں یہ کل تیرویں سہری کے آغاز میں جب تک کے لئے اس بات اس خیال اور اس اظہار کے ساتھ آپ کو اپنے محضبان زہر اختر کو دینا ہے اجازت کہ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصب ہے اللہ حافظ و نیبان اللہ حافظ و نیبان